اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس پر میں کیا چھے تاریخ اور دوہزار بائیس ہے اور ابھی تک کی کرپٹو مارکٹ کی جتنی بھی تہتہ ترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا نیلسیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کل جب میں نے بلوٹن بنایا تو کل میں نے آپ کو بتایا یار مارکٹ جو ہے وہ مجھے لک رہ کے آپ پمپ کرے گی لیکن اس کے بعد مارکٹ نے کریش کیا جب کریش کیا تو آپ میں سے بہت سے دوست جن کو رشتے دار بنانے کا اور خصوصاً مجھے سالب لانے کا بہت شوک ہے آکے مجھے خوب دل کھول کے گالیاں دی یہ آپ کا ظرف ہے آپ کی مرضی ہے آپ مجھے گالیاں سے نوازیں میرا کو شکریہ دعا کرنا چاہیں تو وہ کریں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے میرے آپ سب بے شک آپ میرے سے پیار کرنے والے ہیں بے شک میرے سے نفرت کرتے ہیں میرے لیے آپ سب جو ہیں بڑے محتروں ہیں ایک بھائی نے مجھے کہا رہے اب سالے جب مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آگے بتا دیتے ہو ڈاؤن ہو گئی ہے جب مارکٹ پمپ کرتی ہے آگے بتا دیتے ہو پمپ کرتی ہے سالے پہلے کیوں نہیں بتاتے اچھا کیا میں آپ کو کہوں اچھا ایسا ہے کہ گاہ لیے کس سینس بیس کرو دیکھیں مارکٹ میں میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ مارکٹ اگر کرائش کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے کیوں کرائش کر رہی ہے میں آپ کو پہلے نہیں بتا سکتا اسی طرح مارکٹ اگر پمپ کر رہی ہے تو میں نے ساری انفرمیشن اپنے لیے بھی میں گیٹ کرتا ہوں جو میں ساری انفرمیشن کلائٹ کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو کوئی بھی بندہ کسی بندے کے پاس مارکٹ صرف کرپٹو نہیں کسی بھی فانینشل مارکٹ سے مطلق کسی کے پاس آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کا کوئی گیس نہیں ہوتا سم ٹائم بندہ پرڈیٹ کر دیتا ہے میں پرڈیٹشن کرتا بھی جاتا ہوں اس پرڈیٹشن میں سم ٹائم جو ہے آپ لوگوں کو بینفیٹ ہوتا ہے مجھے خود بینفیٹ ہوتا ہے اور سم ٹائم مجھے جیسے لاس ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی لاس ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے میرے ساتھ رشتہ داری نہ بڑھایا کریں نہ ہی مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بہنوی نہیں بنا سکتا آل لڑی میری جتنی بہنیں تھی وہ اپنے گھر میں ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں آپ یہ گالیوں کی بجائے میں تو اس بھائی کو بھی کہا بھائی آپ کے فیڈبیک کا شکریہ لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ صرف مقدس ہی دنیا میں بڑا سمجھدار بندہ نہیں ہے اس سے نلائک کوئی دنیا میں بندہ نہیں آپ کو ملے گا میں نے آپ کو کہا کہ آپ دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو آپ واش کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کن کے ساتھ آپ کا مائنڈ ملتا ہے ان کے ساتھ انگیج رہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی انفرمیشن لیتے رہا کریں ٹھیک ہے آج کی کرپٹو مارکٹ کی طرف آتے ہیں جو انکر پروٹوکول ہے اس کی پرائس اچھی خاصی پمپ کی ہے ایک ڈالر اکیاسی سینٹ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ڈالر اکیاسی سینٹ سے دو ڈالر چھبیس سینٹ پہ اچھی خاصی پرائس اس کی پمپ کیا اور ساتھ یہ آل موس ساری مارکٹ کریش کی ہے اور جو انس جو پروٹوکول تھا جس نے اٹھائیس میرے حالہ انتیس ڈالر تک اس کی پرائس پمپ کی تھی ابھی دوبارہ جو ہے تقریباً اٹھارہ ڈالر ساڑھ اٹھارہ ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس ویڈیو کے لاس میں جا کے میں نے آپ کو ایک ویبسائٹ کے بارے میں بتانا ہے جس میں آپ نئے نئے لانچ ہونے والے کرپٹو پروجیکٹ سے مطلق انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ساتھ میں نے آپ کو تین ٹاپ کرپٹو پروجیکٹ کے مطلق میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ نے اس میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ ان کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر کے آنکھیں بند کر دیں چھ ماہ یا ایک سال کے اندر اندر ممکن ہے ایک سال سے بھی زیادہ سا لگے لیکن میرا خیال ہے چھ ماہ ایک سال کے اندر اندر آپ مجھے تھینکیو بولیں گے اگر مارکیٹ مطلب ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے اگر مارکیٹ تھوڑا سا دوبارہ ریکاوری کرتی ہے تو آپ مجھے تھینکیو لازمی بولیں گے لیکن بی ٹی سی کی طرف آتے ہیں بی ٹی سی نے کل اپنا یہاں سے اپنی ٹرین لائن جو ہے ایک دم بریک کی بی ٹی سی کی پرائیس جو ہے اس وقت چھتی سزار پر ٹریڈ ہو رہی ہے اور موسٹ لائکلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جتنا نیچے جائے گی اتنے اس کے باہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بیگ ویلز ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بیٹکوین میں انٹری مارنے ہی اس وقت ہے جبکہ بی ٹی سی کی پرائیس ٹرٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں نہیں آتی ہیں اس سے نیچے نہیں جاتی جتنا نیچے جائے گی اتنا زیادہ بائنگ آرڈر جو ہیں اس کا ویٹ کر رہے ہیں اور صرف بی ٹی سی کا مسئلہ نہیں ہے جتنی فائننشل مارکٹ ہے آپ اس وقت دنیا کی جتنی سٹاک مارکٹس ہیں وہ دیکھ لیں پری کووٹ کی جو سیچویشن تھی دوہزار بیس سے پہلے کی ساری مارکٹ کریش کر رہی ایک چیز کریش نہیں کر رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو لاسٹ میں جا کے بتاؤں گا لیکن اس دوران کیا ہوا کل مارکٹ جب کریش کی اس دوران ٹیرہ لونہ نے 1.5 بیلیل کا بی ٹی سی بائے کیا یہ لونہ فانڈیشن گارڈ نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے تقریباً 37,863 بی ٹی سی بائے کیا اور آپ میں بھی حیران تھا کہ یار ڈیڑھ ارب ڈالر کا بی ٹی سی بائے کیا ہے لونہ نے لیکن اس کی پرائس کیوں نہیں ریفلیکٹ ہوئی پرائس تو کریش کر گیا ہے تو ہوا یہ کہ انہوں نے OTC ڈیل کیا OTC آور دا کاؤنٹر ڈیلز ہوتی ہیں ان کا پرائس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ بائنانس یا اس طرح ایکسچینجز پہ خرید ہے تو ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے یہ ڈیڑھ ارب ڈالر کی ڈیمانڈ جاتی 37,000 بی ٹی سی اگر مارکٹ سے خریدا جاتا انہی یہ جو پرائس ریفلیکشن والے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو پرائس نے پاپ کرنا تھا لیکن یہ OTC ڈیلز کرتے ہیں جن کے پاس بی ٹی سی ریزر میں پڑا ہوتا ہے جنہوں نے سیونگ رکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک خاص پرائس رینج میں یہ خرید رہتے ہیں اچھا آپ میں سے اگر کسی کو نہیں پتا یہ OTC ڈیلز کرتے کیوں ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے چلو فار ایکزمپل آپ نے 10,000 بی ٹی سی بائے کرنا ہے بائنانس سے اور بائنانس کا آپ نے اس وقت پرائس ہے تقریبا 36,000 آپ کہتے ہیں کہ یار میں 35,000 ڈالر یا 37,000 ڈالر تک بائے کرتا ہوں لیکن بائنانس پہ جو سیلرز ہیں 37,000 ڈالر کے وہ صرف ہیں آپ نے 10,000 بی ٹی سی بائے کرنا ہے وہاں پہ ہیں ہی 2,000 اب باقی 8,000 بی ٹی سی کے جو سیل آرڈر ہیں وہ 37,000 کی بجائے وہ اگر 40,000 پہ تو اس کا مطلب ہے مجھے تو مہنگا پڑ گیا اگر میں نے خریدیا ہے تو OTC ڈیل یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ادارے یہاں فراد کرتے ہیں وہ نارملی کرتے ہی OTC ڈیلز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے وہ خریدتے ہیں اسے فکس ریڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وائی میں نے آپ سے ڈیڑھ ارب ڈالر کا بی ٹی سی بائے کرنا ہے اور مجھے آپ بتائیں کہ مجھے کس ریڈ میں فکس ریڈ میں مجھے دینا ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس سیل آرڈر جو لگے ہوئے ہیں میں ان سارے جو آرڈر بوکیں آپ کی اس کی سب کو اٹھا لوں گا ایسا نہیں ہے تو یہ جو بگ اماؤنٹس ہوتی ہیں یہ OTC ڈیلز کے ذریعے ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کا پرائس پہ ریفلیکشن وغیرہ نظر نہیں آتی اور یہ دیکھیں ٹوٹل جو لونہ فانڈیشن گارڈ کا ریزرز ہیں جو کہ انہوں نے یو ایسٹی سٹیبل کوئن اور انکر پروٹکول اور اپنا لونہ یہ جو ایکو سسٹرم کو سٹیبل اس میں تقریباً ٹوٹل جو ان کے پاس ریزرز آگئے ہیں وہ تین اشاریہ تئیس بلین ہے اور یہ مت بولیے گا ٹیرا نے تقریباً دس بلین ڈالر تک جو ہے وہ بی ٹی سی بائی کرنا ہے تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ ٹیرا لونہ بھی اس کا بائر ہے جتنا نیچے بی ٹی سی کریش کرتا جائے گا اتنا بی ٹی سی یہ خریدتے جائیں گے اور اس وقت ان کے ریزر میں لونہ بھی ہے ان کے ریزر میں ایو لانچ بھی ہے ایو لانچ کا ٹوکن ایو ایکس بھی ہے یو ایس ڈی ٹی بھی ہے اور یو ایس ڈی سی بھی ہے ان کے ریزر میں ٹھیک ہے آگے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو سٹیبل پوئین ہے اس کی چونکہ انہوں نے ون بلین یو ایس ڈی مارکٹ میں سیل کر کے تو مارکٹ سے ون بلین کا بی ٹی سی اٹھایا ہے تو اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ لونہ کی پرائس جو ہے وہ کریش کی ہے ظاہری بات ہے جب یو ایسٹی مارکٹ میں سیل کرنا ہے تو ادھر لونہ کی سپلائی بڑھے گی اس یو ایسٹی کی جو ویلیو ہے اس کو پیچ کرنے کے لیے تو لونہ پر پریشر آنا تھا اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے لونہ کی پرائس گو کے انکر پروٹوکول کی پرائس آپ کو پم کرتی نظر آ رہی ہے لیکن لونہ کی پرائس جو ہے ون بلین ڈالر کے پریشر کی وجہ سے اس کی پرائس اچھی خاصی اس وقت تقریباً اسی ڈالر کے قریب یہ ٹریڈ ہو رہی ہے اچھا جی اس کے بعد اگلی نیوز ہے الگورانڈ نے فیفا آپ کو بتایا پوری دنیا میں جیسے ہماری آئی سی سی ہے کرکٹ کی فیڈریشن ہے بینل قومی اسی طرح فوٹبال کی فیفا فیڈریشن ہے انہوں نے الگورانڈ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی ہے الگورانڈ ایک لیئر ون سلیوشن ہے اچھیڈیوم کلر ہے اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے فیفا کے ایونٹس ہیں جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر میں جو ہونا ہے دوزار بائیس میں اسی میں پھر اس کے بعد نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہونا ہے ریجنل وہ بھی سارے انہوں نے یہ رینج کرنا ہے اس میں کرنا کیا ہے انہوں نے ظاہری بات ہے جتنا فیفا کا ریکارڈ ہوگا وہ سارا یہ بلوکشن کے اوپر لے جائیں گے جو کہ آپ کو پتا ہے پرمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے ٹیمپر پروف ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ اور پبلیکلی ایویلیبل بھی ہوتا ہے اور بدلے میں الگورانڈ کو جو یہ رائٹس وغیرہ دیں گے کہ وہ ایڈوٹائزمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ظاہری بات ہے اگر فیفا کو سپانسر کریں گے تو فیفا کے جب میچز ہوں گے وہاں پہ الگورانڈ جو ہے وہاں پہ ایڈوٹائزمنٹ سپیس بائے کر کے اپنے بھی یاد لگائے گا اور ممکن ہے وہ اپنے ایکو سسٹم کے دوسرے پلیٹ فارم کو بھی انوائٹ کریں اور اس کے علاوہ وہ سارے رائٹس وغیرہ ممکن ہیں این ایفٹی وغیرہ پلیئرز کی جو گوڈ شارٹس ہیں وہ این ایفٹی بنا کے بھی وہ الگورانڈ سیل کریں ٹھیک ہے تو اس طرح ایک طرح الگورانڈ کی پرائس جو ہے وہ پمپ ہونے کا اس میں اپرچونیٹی ہے اچھا جی کل یہ بائناس کے سی ای او سی زی کی ایک ٹویٹ آئی اسمال کانٹریبیشن ٹو دا کاؤز اب یہ اسمال کانٹریبیشن پانچ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سی زی نے بھی کی ہے جو ٹویٹر کو اکوائر کرنا ہے ایلون مس نے ایلون مس نہ صرف سی زی بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک سعودیہ کا بھی ایک پرنس ہے اس نے بھی تقریباً آلموس میں رہاً تین سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے سوری تین سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ٹوٹل جو فورٹی فور بلین ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے ایلون مس نے ٹویٹر کے سٹیک ہولڈرز کو شیئر ہولڈرز کو ان میں سے سیون بلین کے قریب تو آل لیڈی اس نے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں ان سے لیے اور یہ جو انہوں نے کہا ہے سی زی کہتا ہے جی کہ میں نے تو کانٹریبیشن کی ہے ٹو دا کاظ یہ کاظ نہیں ہے جناب آپ کی یہ ایک سٹریٹیجک انویسمنٹ ہے کیونکہ ایلون مس کا موٹیف یہ نہیں ہے کہ وہ آل لیڈی اس کو پرائیوٹائز کا رہا ہے ٹویٹر کو تو اگر وہ پرائیوٹائز کا رہا ہے تو آپ نے ایکچولی اس میں کاظ کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں کیا آپ نے سٹریٹیجک انویسمنٹ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایلون مس جو ہے ٹویٹر کو جب اکوائر کرے گا تو اس کے بعد جو ڈولمنٹس ہوں گی اس سے اچھا خاصا سرمایہ کمایا جا سکتا ہے تو آپ اس سرمایہ کمانے کے چکروں میں ہیں نہ کہ آپ کسی کاظ کی خاطر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو اچھا جی آگے آتے ہیں جی اگلی نیوز ہے ہاں یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی ہے یہ ایک جانوں ٹوکن تھا اس میں غلطی سے اڈریس کہیں ٹائپ کر رہے تھے ٹائپنگ کے دوران کچھ مسٹیک ہوئی ہے اور غلط اڈریس پہ 36 ملین کے فنڈ جو ہیں وہ چلے گیا ہیں اب یہ میں نیوز آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں کہ میرے میں فنڈز کہیں کسی کو سینڈ کر رہا تھا تو کاپی پیسٹنگ کے دوران ہی میرے سے اڈریس غلط پیسٹ ہو گیا تو اب غلط اڈریس پہ پیمٹ چلے گی ہے تو آپ کیا کریں یہ 36 ملین جو فنڈز ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں چلے گی ہیں nobody can do anything crypto market میں undo کے chances almost نہ ہونے کے برابر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی فنڈز کسی کو سینڈ کرنے ہیں تو دو بار آپ نے cross check کرنے ہیں کہ جس اڈریس پہ آپ نے فنڈز سینڈ کرنے ہیں کیا آپ نے سیلیکشن میں وہی اڈریس رکھا ہے یا کوئی ہو اس حوالے سے آپ کو یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کچھ hackers ایسے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم آپ کے موبائل میں pirate آپ ساٹوے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں موویز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس دوران وہ تورجان جو ہیں آپ کے سسٹم میں آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جب کبھی بھی آپ کو crypto کا address copy کرتے ہیں آپ کے clipboard میں تو آپ نے آپ کو یہ ہے کہ میں نے اپنے جس recipient کو payment کرنی اس کا address copy کی ہے لیکن hacker کیا کرتا ہے کہ آپ کے اس copy address کو replace کر دیتا ہے اپنے address پہ جب آپ paste کرتے ہیں تو آپ کے اپنے بندے کا address paste نہیں ہوتا بلکہ اس hacker کا paste ہوتا ہے جب آپ send کر دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو بتا چاہتا ہے یہ تو address ہی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تو hackers جو ہیں آپ کے clipboard کو watch کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا چیز copy کر رہے ہیں کیا paste کر رہے ہیں اس کو close watch کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ نے payment کرنے سے پہلے multiple time اس کو cross check کر کے پھر کرنا یہ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے تقریباً 3 لاکھ روپے کا میرا نقصان ہوا تھا میرا حال پچھلے سے پچھلے رمضان کی بات ہے اس میں اور اس کے بعد اچھا خاصا میری طبیعت بھی upset ہوئی تھی اچھا جی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ساری financial market ایک سائیڈ پہ کچھ predictions میری ایسی ہیں جو کہ اچھی بھی مطلب جس سے آپ لوگوں کو benefit بھی ہو سکتا ہے یہ ربل کے بارے میں جب ربل کی price crash کر رہی تھی رشیا نے جب یوکرین پہ attack کیا تو میں نے آپ سب کو کہا کہ رشین economy کو آپ نے easy نہیں لینا پوری دنیا اس کے اوپر economic sanctions جو لگا کے بیٹھی ہے یہ زیادہ در نہیں چل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کی ایسی economy ہے پوری دنیا اس کے بغیر جی نہیں سکتی ہے جو banal قومی ادارے ہیں انہوں نے trillions of dollar کے حساب سے ان سے payments لینی ہے انہوں نے ان سے لینی ہے تو اگر اس کے اوپر economic sanctions لگائیں گے ایک تو وہ banal قومی اداروں کو payments کہاں سے ملے گی وہ سارے نہ صرف یہ default ہوگا رشیا بلکہ جتنے banal قومی ادارے یہ western world میں ہیں وہ بھی سارے default ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ رشیا جو ہے یورپ کو اجناس export کرتا ہے اس کا کون ذمہ دارہ oil جو export کرتا ہے وہ کہاں سے دنیا لے کے گی تو یہ زیادہ نہیں چلے گا اور میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت یہاں پہ جب اس کی price ہی تقریبا اس range میں میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اپنے پورٹفولیو کو diversify کرنا ہے آپ crypto market کے ساتھ local currencies بھی لیں ایسی currencies جو کہ گر رہی ہیں تو میں نے آپ کو رشیا ربل کو buy کرنے کا مشورہ دیا تھا جس جس بندے نے میرے اس مشورے پہ عمل کیا ہوگا اس بندے کو almost almost dead so گناہ profit یہ within one two months جو ہے وہ ہو چکا ہوگا تو مطلب یہ one of few ایسی predictions ہیں جو میری exactly صحیح بیٹھی ہیں اور جس کا آپ کو benefit بھی ہوا from other hundred analysis جس جو کہ غلط میرے ثابت ہو چکے ہوں گے اچھا جی آگے step in کے بارے میں ایک update ہے بڑی strong update ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں ابھی میں ان کا ایک article پڑھ رہا تھا انہوں نے coin market cap پہ article لکھا guest article اس میں انہوں نے detail اپنی success story کو بتا ہے لیکن ایک line ایسی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ step in investor ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ investment کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے کہا in the future آنے والے وقتوں میں with the implementation of rental system یعنی یہ بھی بالکل oxy infinity کی طرح اب ایسا system launch کرنے جا رہے ہیں جس میں investors جو ہیں وہ خود اگر game نہیں play کرنا چاہتے ہیں تو sneakers ان کی market place buy اور scholarship offer کرائیں گے یہ ایسے ہی model اپنانے کی کوشش کی جاری ہے اور مجھے ایسے ڈر ہے جس طرح oxy infinity جو ہے اس کی inflation کا شکار ہوگی اس slp کی price demand خاص وقت تک بڑھتی ہے اب یہ جو انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں rental system کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند ماں کے آکس infinity آئیست آئیست اپنی success کے کہی شکار ہوگی مجھے ایسے لگ رہا ہے اگر انہوں نے یہ ایسے rental system introduce پر 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 ملے گی لیکن جو لیڈ آنے والے بندے ہوں گے ان کو اس میں سے لاص ہو سکتا تو بی وی کی ایس دو چیزے پڑھنے تو میں لنک اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو اچھی طرح سٹیڈی کر سکتے ہیں بائنانس نے فرانس میں بقاعدہ لائسنس لے کی اپنا کام کرنا شروع کر دی ہے دنیا کا سب سے بڑا آڈیو سٹریم پلیٹ فارم مجھے نہیں پتا سپارٹی فائی آئس لینڈ نام کا رو بلوکس کی ہیلپ کے ساتھ انہوں نے کیا یہ سارے ہیں یہ بھی ایک طرح کی گلوبل اڈاپشن کی نیوز ہے جو میں آپ پچھلے دن نائکی کے بارے میں آپ کو بتایا پتہ نہیں اور جتنی فیشن برینڈ ہیں ویزا جتنی انٹرنیشنل برینڈ ہیں ملٹائی نیشنل برینڈ ہیں وہ ساری کی ساری کرپٹو مارکٹ کی طرف آ رہی ہیں اس کو ہائپر اڈاپشن آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لاس میں جی یہ وہ ویبسائٹ ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا اڈریس ہے token snifer ڈاٹ کام یہاں پہ آپ آئیں گے آپ پیس کو refresh میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے کافی دیر کا open کیا ہوا تھا یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو نئے نئے launch ہونے والے crypto project سے مطلق information ملے گی نہ صرف ان project سے مطلق آپ information ملے گی بلکہ اگر آپ کسی بھی new as tokens کے اوپر اس token کو کلک کرتے ہیں تو اس token پہ انہوں نے اس کی رینکنگ کی ہوتی ہے یہ bot system میں کوئی منور review نہیں کرتے جو یہ token یہ list کرتے ہیں اس token کی بقائدہ ان کا bot system ہے اس کی scoring کرتے ہیں جیسے انہوں نے اس smell کی score جب اس کا audit کی یہ auto audit ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے اوپر totally rely نہیں کرنا کوئی hundred by hundred آپ کو ملے تو اس میں پیسہ پھینک دیں ایسا نہیں ہے اس کا 35 score ہے اس میں جو issues ہیں انہوں نے یہاں چارٹ اوپن ہو جاتا ہے سسٹم میرا تھوڑا سلو ہے معافی چاہتا ہوں اور یہ بائنانس مارچین کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کتنا sell pressure ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پرائس آلموس اس کی crash کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کے token holders کو جا دیکھیں کہ کس کس کے پاس کتنا کتنا token ہے تا کہ آپ وہاں پہ اس کو اچھی طرح study کر لیں یہ سکھری پرسن تو لیکویڈیٹی پروائیڈ کی ہے باقی یہ سارے token holders ہیں باقی یہاں پہ جا کے جو large token holders ہیں ان کو آپ اچھی طرح study کر کے تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ یہاں پہ رسک لے سکتے ہیں اس میں آپ کو میری کوئی financial recommendation نہیں لینی یہ صرف آپ کی study کے لیے ہے اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آجے اور یہ confidence آئے کہ یہاں پہ کی گئی میری چھوٹی موٹی investment مجھے کو benefit دے سکتی ہے تو آپ نے investment کرنی ہے اور اگر یہ جن میں راکے کرنی ہے کہ یہ totally risk new projects جو ہیں more than 90% chances ہیں اس میں scam کے ہوتے ہیں لیکن 10% کبھی اگر reward دیکھا جائے تو وہ اچھا خاصا reward ایک بھی project آپ کا آگے جا کے چند ماہ کے اندر صحیح working میں آ جاتا تو اچھا خاصا آپ کو reward ہو سکتا last میں جی میں تین جو crypto currencies آپ کو کہہ رہا تھا ان میں سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو one inch recommend کروں گا one inch ایک dex aggregator ہے بہت اچھا project ہے لیکن اس وقت اس کی price تقریبا یوں سمجھ لیکن ایک سال پرانی جو اس کی price کی سطح تھی سوہ سال پرانی اس price کے اوپر trade ہو رہی ہے تو اگر market آنے والے وقت میں bullish ہوتی ہے تو اس وقت جو بندہ بھی one inch buy کر کے بیٹھے گا اس کو اچھا خاصہ آنے والے وقت میں reward مل سکتا اسی طرح وی چین کے بارے میں مجھ نہیں پتا پہلے بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے update کی ہے یا نہیں اگر میں نے پہلے بھی کی ہیں آئندہ چھ ماہ ایک سال کے اندر آپ اچھا خاصہ یہاں سے gain حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے informative رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ